وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ محترم ناظرین اسلام اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ دین ہے اسلام دنیا کے ان تمام بہترین اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتا ہے جو ہمارے لئے ضروری ہیں جن کو ہم مکاری میں اخلاق کہتے ہیں تمام طریقے کی اخلاقی خوبیوں کی اسلام تعلیم دیتا ہے اور تمام طریقے کی بری چیزوں سے اسلام رکھتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لئے دنیا میں آئے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس طولِ اتمیم مکاریم الاخلاق میں دنیا میں مکاریم اخلاق کی تکمیل کے لئے آیا ہوں جو بہترین اخلاق ہیں جو اچھی چیزیں ہیں ان کی تکمیل کرنے کے لئے ان کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ان کو پورا کرنے کے لئے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ناظرین کرام اسلام جن بہترین عادتوں کو اپنانے کی یا جن بہترین اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے انہی میں سے ایک چیز ہے غیرت جس کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے غیرت کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو بہت مشہور محدث ہیں بخاری شریف کی انہوں نے ایک بہترین شرع لکھی ہے فتح الباری کے نام سے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں غیرت بنا ہے دل کے تغیر سے غیرت کا لفظ کس سے بنا ہے دل جب متغیر ہو جاتا ہے دل کی حالت جب چینج ہو جاتی ہے وحیجان الغذبی اور دل کے اندر جب بہت زیادہ غصہ پیدا ہوتا ہے کب پیدا ہوتا ہے بے سبب المشارکتی فی ما بہ الاختصاص جو چیز ہمارے لیے خاص ہے اس میں کوئی اور شریک ہو جائے اس سیچویشن کو دیکھ کر جو ہمارے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہا جاتا ہے یہ غیرت کی دیفنیشن ہے غیرت کی تعریف ہے جو ایک مشہور محدث حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں ناظرین کرام اس کائنات میں سب سے زیادہ غیرت والا کون ہے ایک سوال ہے سب سے زیادہ غیرت والا کون ہے جواب یہ ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ غیرت والا اللہ تعالی ہے آئیے ایک حدیث سے اس بات کو پروف کرتے ہیں بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث موجود ہے حدیث کے راوی موگیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نوہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید ابن عبادہ حضرت سعید ابن عبادہ کہتے ہیں لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَا اَمْ رَأَتِي اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں لَزَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُسْفِحٍ تو میں فوراً اس آدمی کو قتل کر دوں گا میں دیر نہیں کروں گا صحابہ اکرام نے جب سعید ابن عبادہ کا یہ جملہ سنا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ایک آدمی اتنا بھی اپنی بیوی سے محبت اور غیرت میں اتنا بھی آگے بڑھ سکتا ہے فوراً قتل کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جملہ پہنچا حضرت سعید ابن عبادہ کا آپ نے صحابہ سے کہا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَتِ سَعْدٍ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ سعید ابن عبادہ بڑے غیرت والے ہیں وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ اللہ کی قسم سعید ابن عبادہ سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ غیرت والا میں ہوں وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْنِي اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے گویا اس کائنات میں سب سے زیادہ غیرت والا اللہ تعالیٰ ہے وَلِذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْرَ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی غیرت ہی کی وجہ سے ہے اللہ کی غیرت ہی اس کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو کھلی ہوئی چھپی ہوئی ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کسی کو بھی عذر پسند نہیں ہے کوئی آدمی کسی کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اپنی غلطی کا بہانہ پیش کرتا ہے ایکسکیوز پیش کرتا ہے اس معاملے میں بھی اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر عذر کسی کو محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وَلِذَلِكَ بَعْثَ اللَّهُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنزِرِينَ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا اپنے بندوں پر ایسے ہی عذاب نازل کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حجت تمام کی تاکہ وہ عذر پیش کر سکے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجنے کے بعد اپنا عذاب نازل کیا ورنہ بندوں کے پاس کوئی حجت نہ ہوتی تو ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو عذر پسند نہیں ہے اور آگے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی حمد و سنہ اور تعریف کسی کو پسند نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس لئے کہ جب نیک لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد تو ناظرین اکرام اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت والا ہے اور اللہ کی غیرت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کے لئے اللہ تعالیٰ کیا معافی نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے اللہ کی کائنات میں رہ کر اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق سے فائدہ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے پھر اس کے ساتھ شرک کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرے کسی اور کے در پر سر جھکائے کہ قطعن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو گوارہ نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے شرک کو دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے ناظرین کرام آئیے غیرت کے کچھ واقعات دیکھ لیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کا ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور ناظرین ایک بات میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ بلکل برحق ہوتا ہے بلکل سچ ہوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھا آپ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اس محل کے قریب میں ایک عورت وضو کر رہی تھی محل بہت خوبصورت تھا میں نے پوچھا کہ لی من حاضر قصر یہ محل کس کا ہے جواب ملا لِعُمَرَبْ لِلْخَطَّاب یہ حضرت عمر فاروق کا محل ہے اس حدیث پاک سے حضرت عمر فاروق کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالی نے پہلے ہی جنت میں ایک محل تیار کر رکھا تو اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا کہ یہ محل عمر فاروق کا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں محل کے اندر جاؤں میرا جی چاہا کہ میں محل کو دیکھوں لیکن مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آگئی حضرت عمر بڑے غیرت والے آدمی ہیں بڑے غیرت مند ہیں ان کی غیرت یاد آگئی اس لئے میں ان کے محل میں نہیں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا اور حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر موجود تھے حضرت عمر فاروق رونے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور کہنے لگے آلیکہ آغارو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں کتنا ہی غیرت مند ہوں لیکن آپ کے اوپر میں غیرت کروں گا میرے محل میں اگر آپ چلے جاتے تو مجھے کیا تکلیف ہو سکتی تھی مجھے کیا ناراضگی ہو سکتی تھی میں آپ کے لئے غیرت کروں گا تو ناظرین اکرامی صدی سے پاک سے معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے غیرت والے تھے ایک اور واقعہ دیکھئے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک انساری نوجوان تھے غزوے خندق کے موقع پر نئی نئی شادی ہوئی تھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور روزانہ خندق کی خودائی کے کام چل رہا تھا تو پہر کے وقت یہ اللہ کے رسول سے اجازت لیتے تھے گھر جانے کی اور اللہ کے نبی ان کو اجازت دے دیتے تھے نئی نئی شادی ہوئی تھی اس لئے کوئی اطلاز نہیں کرتا تھا ایک دن یہ نوجوان اپنے گھر جا رہے تھے اللہ کے رسول سے ان کے پاس آئے اجازت مانگی اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بنو خوریزہ کے لوگ یہودیوں کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے احتیاط کے طور پر تم ایک نیزہ ہتھیار لے لو تاکہ اگر ایسی کوئی سیچویشن آ جائے تو تم نہیں پٹ سکو وہ انساری نوجوان وہ نیزہ لے کے جب گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی جو نئی نویلی دلہن ہے وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے چوکھٹ پر کھڑی ہے اور گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے انساری نوجوان بڑے غیرت والے تھے انہیں غصہ آیا نیزہ اٹھایا بیوی کو مارنے کے لیے بیوی نے کہا کہ رک جائیے جناب پہلے گھر کے اندر تو جائیے گھر کی سیچویشن تو دیکھی کہ میں کیوں دروازے پر کھڑی ہوں جب صحابی اندر گئے تو کیا ماجرہ دیکھتے ہیں کہ ایک سامپ وہاں زمین پر کنڈلی مار کے فن مارے بیٹھا ہوا ہے صحابی نے نیزے میں لپیٹا سامپ کو باہر نکلے اور نیزے کو زمین میں گاڑا سامپ تو مر گیا مگر مرنے کے پہلے صحابی کو اس نے کٹ لیا اور دونوں کا انتقال ہو گیا صحابی بھی انتقال فرما گئے سامپ بھی مر گیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ پہلے کون مرا جب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مدینہ میں بہت سارے جنات بھی رہتے ہیں سامپوں کی شکل میں جنات بھی آتے ہیں تو اگر کبھی تمہارے گھر میں سامپ آ جائیں تو تین دن تک انہیں اطلاع دو انہیں بتاؤ کہ دیکھو بھئی اگر جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ تین دن کے بعد بھی اگر وہ سامپ تمہیں نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا اس لئے کہ وہ شیطان ہے اس حدیث سے ناظرین کرام یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ انساری صحابی جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی کتنے غیرت والے تھے کہ ان کی بیوی ان کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے یہ بھی ان کی غیرت کو اس سے بھی دھکا لگا اور انہوں نے اپنی بیوی کو مارنے کا ارادہ کیا ایک اور واقعہ دیکھ لیتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے حضرتِ اسمہ رضی اللہ عنہ حضرتِ ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرتِ عائشہ کی بڑی بہن حضرتِ اسمہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح حضرتِ زبیر کے ساتھ ہوا حضرتِ زبیر غریب آدمی تھے ان کے پاس زمین جائداد وغیرہ نہیں تھی مال کے اعتبار سے کمزور تھے مالی اعتبار سے کمزور تھے حضرتِ اسمہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد مجھے سارے کام کرنے پڑتے تھے ان کا اونٹ تھا اونٹ کو چارہ کھلانا گھوڑا تھا گھوڑے کو پانی پلانا اسی طریقے سے ان کا کھیت تھا خجوروں کا اس کی رخوالی کرنا یہ سب کام مجھے کرنا پڑتا تھا حضرتِ اسمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے شوہر کے کھیت میں خجوروں کی گھٹریوں کو جمع کر کے اور ایک ٹوکری میں بھر کے لا رہی تھی تاکہ میں گھوڑوں کو کھلا سکوں راستے میں آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اوٹ کے اوپر سوار کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری صالی حضرتِ اسمہ جا رہی ہے آپ نے اشارہ کیا اوٹنی کو بٹھایا آپ نے اشارہ کیا کہ آؤ بیٹھ جاؤ حضرتِ اسمہ بیچاری عورت ہیں اور اپنے سر پہ ٹوکری لادے ہوئے ہیں آپ سیچویشن کا اندازہ لگائیے لیکن کہتی ہیں مجھے حضرتِ زبیر کی غیرت یاد آگئی مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آگئی کہ میرے شوہر بڑے غیرت والے ان کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں کسی غیر مرد کو دیکھوں اتنے غیرت والے ہوں اللہ کے رسول کا معاملہ ہے اللہ کے رسول میرے بہنوئی بھی ہیں اور پھر اللہ کے رسول ہیں آپ بلا رہے ہیں کہ میری سواری پر بیٹھ جاؤ میں پیدل جا رہی تھی ٹوکری لے کر جا رہی تھی لیکن حضرتِ اسمہ کہتی ہے میں نے پسند نہیں کیا مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آگئی اور میں آگے بڑھ گئی اللہ کے رسول ہم سمجھ گئے اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ چلے گئے حضرتِ اسمہ کہتی ہے جب میں نے یہ واقعہ اپنے شوہر کو سنایا حضرتِ زبیر کو تو انہوں نے کہا کہ تُو عجیب عورت ہے عجیب خاتون ہو تم تم اگر اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ جاتی تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ اس سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ تم اپنے سر کے اوپر توکری لات کے بوجھ لات کے آتی ہو ناظرینِ کرام یہ حدیث اور یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرتِ زبیر اللہ کے رسول صاحبی ان کو حواری رسول کہا جاتا ہے یہ بھی بڑے غیرت والے صحابی تھے تو غیرت اسلام کے اندر ایک محمود چیز ہے ایک قابلِ تعریب چیز ہے اسلام جن اقلاق کی تعلیم دیتا ہے اس میں سے ایک چیز ہے کہ انسان غیرت والا ہو حیاء والا ہو انسان کے اندر بغیرتی نہ ہو اور اسی غیرت کو پیدا کرنے کے لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے مردوں کو بھی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور عورتوں کو بھی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچ رکھیں اگر آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر فرماتا ہے اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور آگے فرمایا اور اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور آگے فرمایا اپنی زینت کو اپنے بدن کو اپنے جسم کو اپنے زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور اپنے دوپٹوں کو اپنی اڑنیوں کو اپنے گریبانوں پر رکھیں اور آگے ان بشتداروں کی فہرست بتائی گئی جن سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں جو محرم ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں اور آگے فرمایا وَلَا يَزْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ اور اے مومنہ عورتو تم اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے نہ مارا کرو اپنے گھر میں جب چلو تو زمین پر زور زور سے اپنے پیروں کو نہ مارو کیوں لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ تمہارے پائل کی پازیب کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے یہ آواز کو بھی زینت قرار دیا ہے اور اسے بھی غیر مردوں تک پہنچانے سے منع کیا ہے ناظرین اکرام یہ اسلام کی غیرت ہی تو ہے اسلام نے ایک مرد اور ایک عورت کو تنہائی میں ملنے سے منع کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَأْتِن کوئی مرد کسی عورت سے کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کیوں؟ اس لیے کہ جب تنہائی میں کوئی مرد کسی عورت سے ملتا ہے تو وہ صرف دو نہیں ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں تیسرا وہاں شیطان ہوتا اسی غیرت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسلام مردوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اجنبی اور پرائی عورتوں کے پاس نہ جائیں اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں اِيَّاكُمْ وَدْدُخُولَ عَلَ النِّسَى اے میرے صحابہ غیر عورتوں کے پاس پرائی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو صحابہ نے پوچھا اَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول کیا دیور بھی اپنی بھابی کے پاس تنہائی میں نہیں جا سکتا کیا جیجہ بھی اپنی صالح کے پاس تنہائی میں نہیں جا سکتا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الْحَمْوَ الْمَوْتِ دیور تو اپنی بھابی کے لیے موت ہے جیجہ تو اپنی صالح کے لیے موت ہے شوہر کے قریبی رشتہ دار تو عورت کے لیے موت ہے کیا مطلب یعنی یہ وہ رشتے ہیں جن کے اندر بڑے حساس رشتے ہیں جن کے اندر عام طور سے احتیاط نہیں کی جاتی ہے اور ان کے اندر گڑھ بڑی ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ اس قسم کی عورتوں کے پاس بھی تنہائی میں نہ جائیں ناظرین کرام اسی غیرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تصافر المرأة الا وماہا محرم عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے اسی غیرت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے لا ينظر الرجل الى عورت الرجل مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے عورت عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے ولا يفضل الرجل الى الرجل فی صوم واحد اور ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے اللہ اکبر یہ اسلامی غیرت ہے یہ اسلامی غیرت کا تقاضہ ہے اسلام نے بے غیرتی کے تمام راستوں کو ناظرین کرام بند کر دیا ہے تو محترم ناظرین اسی غیرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے شرم و حیاء کا حکم دیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرم و حیاء یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اسلام بے حیائی کو نہ پسند کرتا ہے اسلام غیرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک مسلمان اس کے اندر شرم و حیاء کو ضروری قرار دیتا ہے ناظرین کرام اسی غیرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اسلام عزت و عبرو کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور اگر کوئی انسان اپنے پریوار اپنی بیوی کی اگر عزت و عبرو کو بچانے کے لیے مر جائے قتل ہو جائے تو اس کو اسلام شہید کا درجہ دیتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون اہلہ فہوا شہید جو اپنے اہل و عیال کی عزت و عبرو کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہیں ہمارا دین غیرت والا ہے ہمارا دین شرم و حیاء والا ہے ہمارے دین میں بغیرتی کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے دین نے بغیرتی سے منع کیا ہے جانتے ہیں بغیرت لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے ڈیٹائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ عراب میں فرماتا ہے وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَتًا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحَشَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے غلط کام کرنے والے گندے کام کرنے والے جب ان کے گندے کاموں پر اعتراض کیا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ بےہودہ اور گندے کام کیوں کرتے ہو تو جواب کیا دیتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے ہمارے باپ دادا بھی ہی سب کام کرتے تھے وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمُرُ بِالْفَحْشَا اللہ تعالیٰ کبھی بےہیائی کے کام کا حکم نہیں دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے اللہ تعالیٰ تو بےہیائی سے روکتا ہے اللہ کبھی بےہیائی کا حکم نہیں دے سکتا ہے اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے ایک ایمان والا بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے ایمان والے سے کبھی اگر کوئی غلطی ہو جائے کوئی غلط کام ہو جائے کوئی بےہودہ کام ہو جائے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے توبہ کرتا ہے استقبار کرتا ہے اللہ تعالی ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا أَلَى مَا فَعْلُوهُمْ يَعْلَمُونَ میرے متقی بندے میرے نیک بندے میرے اللہ والے بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی بےہودہ کام ہو جائے کوئی غلط کام ہو جائے یا وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں ذکر اللہ تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ تعالی اگر گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور میرے متقی بندے غلط کام کرنے کے بعد جمع نہیں رہتے ہیں اس کے اوپر اسرار نہیں کرتے ہیں فوراً اپنے گناہ سے باز آ جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ بغیرت انسان ہوتا ہے جو غلط کام کر کے ڈھٹائی کرتا ہے جمع رہتا ہے تو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کی رحمت کیلئے بغیرت انسان کے لئے اللہ کی رحمت میں کوئی جگہ نہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنن نسائی کتاب الزکاة کی روایت ہے سلاستن لا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں تین لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن کون ہے تین لوگ نمبر ایک اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا اپنے والدین کو ستانے والا اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے والا نمبر دو والمرعت المترجلہ مردوں کی نقل کرنے والی مردوں کو کوپی کرنے والی مردوں کے جیسے کپڑے پہننے والی عورت اور نمبر تین اددیوس بے غیرت مرد بے غیرت انسان جس کی بیوی بے حیائی کے کام کرے اس کی پیشانی پر کبھی بل نہ پڑے جس کی بہن بے حودہ کپڑے پہن کر نکلے اور اسے کوئی اعتراض نہ ہو جس کی بیٹی بوائی فرنڈ بنائے لڑکوں سے دوستی کرے گھومے ان کے ساتھ اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے ایسے بے غیرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیکھے گا بے نہیں ناظرین کرام آج دنیا کے حالات پر آپ نظر اٹھا کے بیٹھیں بے غیرتی پھیلتی چلی جا رہی ہے خاص طور سے وہ لوگ جو تھوڑے موڈن خیال کے کہلاتے ہیں جو لبرل کہلاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پرانے لوگ نہیں ہیں دقیانوس لوگ نہیں ہیں ہم تو آپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں ہم موڈن قسم کے لوگ ہیں ان کے یہاں بے غیرتی اپنی چرم سیمہ پر ہے بے غیرتی اپنے شباب پر ہے باپ کے سامنے اس کی بیٹی انتہائی بےہودہ اور ولگر قسم کے کپلے پہن کر نکلتی اور باپ بڑے فقر سے اپنی بیٹی کو گلے لگاتا ہے اور اسے گاڑی کی چاوی دیتا ہے اسے دوستوں کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کی تعلیم دیتا ہے یہ بے غیرتی اسلام کے اندر قطعن اس کی اجازت نہیں ہے ناظرین اکرام ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے غیرت انسان کیوں بنتا ہے بے غیرتی کے کیا وجہ ہے بے غیرتی کی ایک وجہ انسان گناہ جب کرتا ہے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے بھی بے حیاء ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان اللہ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے اور اللہ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے جتنا اللہ کی نافرمانی انسان کرے گا اتنا اس کا ایمان کمزور ہوگا تو بے غیرتی کی یہ بہت بڑی وجہ ہے انسان جب گناہوں میں لطپت ہوتا ہے جتنا زیادہ گناہوں کی دنیا میں جائے گا اتنا زیادہ وہ بے غیرت ہوتا چلا جائے بے غیرتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے محترم ناظرین کہ انسان مغربی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اپنے اسلامی کلچر اور تہذیب کو فراموش کر کے مغربی کہتے ہیں نا کوئا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا وہ کپڑا بھی پہنتا ہے تو مغربی تہذیب تھا اس کے بال بھی ہوتے ہیں تو مغربی تہذیب کے مطابق وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو مغربی تہذیب کے مطابق بھول جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہوا منہم کسی قوم کی نقل کرنے والا اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا ناظرین اکرام اللہ کے نبی نے پیشنگوئی کی تھی کہ اے میری امت کے لوگو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَعًا بِزِرَائِن اے میری امت کے لوگو تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی اہلِ کتاب کی نقل کروگے ان کے نقشے قدم پر چلوگے تم ان کی پیروی کروگے ان کی تمام برائیاں تمہارے اندر پائی جائیں گی آج وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں بے غیرتی کی ایک وجہ گھر کے گارجین کا کمزور ہونا ہے بیوی بے غیرتی کر رہی ہے بے حیائی کر رہی ہے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے شوہر یا تو بیوی کے سامنے دب رہا ہے یا اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیوی کو برائی سے روک سکے آپ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت یوسف کے اوپر جس عورت نے ڈورے ڈالی تھی عزیز مصر کی بیوی اس عورت کی بد کرداری میں بہت بڑا کردار اس کے شوہر کی مداہنت کا تھا وہ بہت دھیلہ ڈھالا تھا اپنی بیوی کے کریکٹر کے معاملے میں اس کو کوئی فکر نہیں تھی ایک شوہر کو ایک گھر کے گارجین کو خبردار ہونا چاہیے ٹائٹ ہونا چاہیے اپنے گھر کے ماحول کے پالو سے تو ناظرین آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں بے غیرتی کو پنپنے نہیں دیں گے ہم اپنے کوئی اسلامی غیرت اپنے اندر پیدا کریں گے اسلامی شرم و حیاء میں خاص طور سے اپنی ماں و بہنوں سے یہ گزارش کروں گا اسلامی شرم و حیاء کو اپنائیں اپنے لباس میں اپنے شکل و صورت میں اپنے عادات و عطوار میں اسلامی طور طریقے کو اپنائیں مغربی تہذیب کے پیچھے نہ بھاگیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلامی غیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں بے غیرتی سے بچائے بے حیائی سے بچائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ